موسیقی 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 دیا خبر ہیں روداد کہتے ہیں کسی اجلاس کے بارے میں کسی ماحول کے بارے میں کوئی ایک قصہ کوئی ایک گھٹنا کسی گھٹنا کرم کو لکھنا روداد کہلاتا ہے ٹھیک ہے خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعے کے بارے میں بیان دینا یا اطلاع دینا ریپورٹ کیا ہوتی ہے آرے سماچار میں جو آتے ہوں سب کی ایک ترے ریپورٹ ہے آخباروں میں جو آتی ہے سب کیا ہے ریپورٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے عوام کے سامنے باتوں کو پیش کرنا عوام کے سامنے چیز کو سامنے لکھانا دوسری جتنی بھی اصناف ہوتی ہے مان لیجئے وہ نوویل ہو انشائیہ ہو افسانہ ہو یہ سب کیا ہے ان میں جو بھی قصے ہوتے ہیں کہانی ہوتی وہ سب جھوٹی ہو سکتی ہے ان میں کچھ باتوں کو بڑا گھٹا کر جوڑ کر ایڈ کر کے گھٹا کے ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے لیکن ریپورٹ جو سنف ہے اس میں کسی بات کو بڑا گھٹا کر نہیں لکھا جاتا بس ایک ریپورٹ جو بات ہو بہو آنکھوں دیکھی دیکھی گئی ہے اسی بات کو ہو بہو واپس لکھ دینا ہی کیا کہلاتا ہے ریپورٹ آز کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور مقصد کیا ہے عوام کے سامنے اس بات کو پیش کرنا جو آپ نے دیکھی ہے زبا تام سامن سمچار میں دیکھتے ہیں جو بات ہم اقباروں میں دیکھتے ہیں وہ کیا سمچار ہے ایک بات ہے جو کسی نے دیکھی ہے اس بات کو لاکر پیش کرنا عوام کو تلا دینا عوام کو عوام تک کہو بات پہنچانا ریپورٹ آز بھی ایک روداد اور اطلاع ناما ہی ہوتا ہے لیکن اس کی حیثیت ایک عدو بھی سنف کی ہے اب روداد بھی کیا menciona ہیi ہے روداد کیا ہے ایک ریپورٹ ہے اس کا مطلب ریپورٹے جیسا ہی اس کا مطلب ہے بس فرق ہے صرف اتنا ہے کہ جو نارمل ریپورٹ ہوتی ہے اسے ریپورٹاز الگ کیوں ہیں اس کو عدبی سنف میں شامل کیا گیا ہے عدبی ساہتک سنف یعنی شیلی ایک ساہتک شیلی میں اس کو شامل کیا گیا ہے یہی اس کا فرق ہے عدبی سنف کے اعتوار سے ریپورٹاز کو تاسوراتی رودات کا نام دیا جاتا ہے تاسوراتی تاسورات بنا ہے تاسور سے تاسور بنا ہے اثر سے اثر یعنی پرابھاؤ یہ ایک ایسی ریپورٹ ہوتی ہے ارے نارمل آپ نے کوئی ریپورٹ پڑی ہے جیسے مان لیجیے کوئی فنکشن ہوا ہے جیسے مان لیجیے کوئی فنکشن ہوا ہے کہ کئی پر کوئی وارشی کو سو منا گیا ہے کئی پر اینول فنکشن منا گیا ہے اور اینول فنکشن کو ہو بہو کسی نے لکھ دیا اور آپ نے اس کو پڑھ لیا تو یہ ریپورٹاز نہیں ہوگا یہ نارمل ریپورٹ ہوگی کہ فلا جگہ ایک اینول فانکشن ہوا تھا فلا آتھی تھی آئے تھے فلا منطری آئے تھے اتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے یہ کاریکرم ہوئے تھے اتنے لوگوں نے بحشن دیا اتنے لوگوں نے یہ کام کیا وہ سب چیز آپ نے لکھ دی تو یہ نارمل ریپورٹ ہوگئی لیکن ایک اس کو اچھے ڈنگ سے لکھنا ایک اچھے ڈنگ سے لکھنا ایک الگ شیلی میں لکھنا اسی ریپورٹ کو ایک الگ ڈھنگ سے لکھنا الگ طریقے ایک اچھے بیان سے لکھنا تاثر کے ساتھ اس کو لکھنا ایک اچھے پربھاو کے ساتھ لکھنا کہ پڑھنے والا کیا ہو جائے پربھاوی تو ہو جائے اسی ریپورٹ کو پڑھ کر کیا ہو جائے پربھاوی تو ہو جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے ریپورٹاز کہلاتی ہے ریپورٹاز میں کسی تقریب یا عدبی کانفرنس یا مزاکرے یا جلسے کی کارروائی کی رودات بیان کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ بات بھی بتا دی گئے کہ اس میں کونگوں سے واقعات آتے ہیں اس میں آتی ہے ترقیب ترقیب کہتے ہیں کسی اجلاس کو ترقیب یعنی کسی اجلاس کو کوئی کمیٹی کو عدبی کانفرنس کوئی عدب کی کانفرنس کچھ لوگوں کی میٹنگ کو ساہتیق میٹنگوں کو کانفرنس کو مزاکری یا جلسے کو جلسہ ہوا ہے کوئی سبھا ہوئی ہے ان سبھاؤں کے بارے میں ہم اس میں لکھتے ہیں روداد یعنی اس کا جو گھٹنا کرم ہوا ہے جو پوری کانفرنس ہوئی ہے جو پوری سبھا ہوئی ہے اس کا پورا جو سفر ہوا روداد دیکھتے ہیں سفر ہوتا ہے روداد مطلب سفر یاترہ تو جو پورا قصہ چلا ہے جتنی دیر وہ سبھا ہوئی ہے اس کا پورا گھٹنا کرم آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ریپورٹاز میں ریپورٹاز کا مقصد صرف اطلاع یا خبر دینا نہیں ہوتا کیونکہ خبر یا اطلاع کے علم کے بعد پھر اس میں کوئی دلچسپی قائم نہیں رہتی ریپورٹ آز کا اہم مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ریپورٹ جو گھٹنا ہوئی ہے جو سبا ہوئی ہے جو اجلاس ہوا ہے صرف اس کی خبر دے دینا کیسی سبا ہوئی تھی اس سبا کے بارے میں بتا دیا اس اجلاس کے بارے میں بتا دیا صرف یہی اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ جلدی ہی باسی یا بے مصرف سی بے مصرف سی چیز میں بدل جاتی ہے اب ایک بار اسی ریپورٹ کو آپ نے پڑھ بھی لیا کہ وہاں فلاں فنکشن ہوا تھا فلاں کوئی سبا ہوئی تھی فلاں کوئی اجلاس ہوا تھا آپ نے اس کے بار پڑھ لیا اور پڑھنے بعد بے مانی ہے اکبار کیا ہے اکبار کو آپ نے اگر صبح ایک بار پڑھ لیا اور وہی اکبار آپ کو دو پہنے میں واپس پکڑا دیا ہے جو دوبارہ تو بتائی اس کو پڑھنے میں مزا ہے کوئی لطف ہے کچھ بھی نہیں آپ اگر پڑھ لیا بے مانی سا ہو جاتا ہے لیکن ریپورٹ آز کبھی سترہ بے مانی نہیں ہوتی ریپورٹ آز لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تخلیقی مزاج بھی رکھتا ہو تخلیقی رچناتمک تخلیقی رچناتمک مزاج بھی رکھتا ہو ضروری نہیں ہے کہ ایک عام انسان ایک عام انسان کیا لکھ دے ایک عام آدمی کیا لکھ دے ریپورٹ لکھ دے تو وہ عام ریپورٹ ہی کہلائے گی لیکن ریپورٹ آز لکھنے والے کے لیے ضروری ہے اس کا دماغ رچناتمک ادھیان والا ہونا چاہیے ایک کریئٹی دماغ کا اس کا ہونا ضروری ہے اگر وہ صحافی ہے تو اس میں خبر کو افسانہ بنانے کی اہلیت ہونا چاہیے ریپورٹ آز میں اسلوب و بیان کی خاص اہمیت ہے اب آتی ہے خاص بات ریپورٹ آز کی سب سے مین اور سب سے ضروری بات ریپورٹ آز لکھنے والے کا تقلیقی مزاز ہونا کیا ہے ضروری ہے تھوڑا کریئٹیو مینڈ ہونا اس کا ضروری ہے جو ریپورٹ آز لکھ رہا ہے اس کا کریئٹیو مینڈ ہونا ضروری ہے اگر وہ صحافی ہے تو اس میں خبر کو افسانے کی اہلیت ہونا چاہیے جو خبر وہ بیش کر رہا ہے جو خبر وہ بتانا چاہتا ہے جس سبھا کے بارے میں جس اسلاز کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے وہ بات وہ سبھا کا وہ ریپورٹ ایک ایسا ہو جیسے کوئی افسانہ ہو افسانی کوئی کہانی ہو ایک کہانی گروپ میں اسے لکھے تاکہ پڑھنے والا اسے کیا ہو متاثر ہو پراباوی تو بہت زیادہ ریپورٹ آز میں اسلوپ بیان کی خاص اہمیت ہے اسلوپ کہتے ہیں ڈھنگ کو اسلوپ کہتے ہیں ڈھنگ کو طریقے کو طریقے سے بیان کی خاص اہمیت ہے اسلوپ بیان مطلب اس طرح سے ریپورٹ آز کو لکھا جانا چاہیے کہ پڑھنے والا اس گھٹنا کرم کو پڑھنے والا اس پوری روداد کو اس پورے سفر کو ایسے پڑھے دلچسپی کے ساتھ کہ وہاں کیا مزا آیا کیا شاندر زبا ہوئی تھی اور اسے اس کا دل کرے بار بار اس چیز کو بار بار پڑھے اور لوگوں میں وہ چیز شوق پیدا کرے زوق پیدا کرے ان کو پڑھنے پر آمادہ کرے ایسا کہانی گروپ مسئل اسے لکھا جائے یہ تھا من ریپورٹ آز کا حوالا کہ ریپورٹ آز کہتے کسے ہیں امید کرتا ہوں ریپورٹ آز کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہیں ریپورٹ آز خوش نہیں بس ایک ریپورٹ کو ہی کہا جاتا ہے کسی سبھا کے بارے میں کسی جلاز کے بارے میں کسی جلسے کے بارے میں کسی آدبی کانفرنس کے بارے میں جو ریپورٹ لکھی گئی ہے وہی کیا ہے ریپورٹ آز ہے بس اس کو لکھنے کا طریقہ تھوڑا افسانوی ہوتا ہے ایسی شکل میں ایسی خوبصورتے کے ساتھ لکھا جائے کہ پڑھنے والا کیا ہو متاثر ہو پڑھنے والا کیا ہو متاثر ہو اس طرح تاثرات کے ساتھ اسے لکھا جائے اب آتے ہیں دوسرا ٹاپک پر سبق کا مصنف مصنف کون ہے کرشن چندر ایک لائن میں بتا دیتا ہوں کرشن چندر کی سب سے اہم خاصیت افسانہ نگاری جس کو آپ کہتے ہیں افسانہ نگاری میں جو پریم چندر کا جو نام ہے منشی پریم چندر کا جو نام ہے وہ ہے سرے فہرست یعنی افسانہ نگاری میں منشی پریم چندر کو ٹاپ پر رکھا جاتا ہے سب سے اوپر منشی پریم چندر کے برابری میں آج تک کوئی افسانہ نگار نہیں آیا ہے لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ افسانہ نگاری میں منشی پریم چندر کے بعد اگر کوئی سیکنڈ نام کسی کا لکھا جائے اگر ان کے برابر میں کسی کو سیکنڈ نمبر پر رکھا جائے تو وہ جناب کون ہے کرشن چندر ہے ان کی تاریف اتنی کافی ہے اتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے مونشی پریم چندر کے بعد اگر نام لکھا جائے تو وہ ہے کرشن چندر ہے افسانہ نگاری میں اتنی زبردست مہارت رکھنے والے شخص ہیں کون کرشن چندر آئیے میں ان کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں ان کی حالات زندگی کے بارے میں مختصر تاریف دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سبق کے جانب لے کر چلتا ہوں کرشن چندر 1914 تا 1977 یعنی 1914 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1977 میں آپ کا کیا ہوا ہے انتقال ہوا ہے آپ کی وفات ہو گئی ہے کرشن چندر بھرتپور میں پیدا ہوئے ان کا بچپن پونچ کشمیر میں گزرا پونچ کوئی کشمیر کی جگہ ہے وہاں پہ آپ کا بچپن گزرا اور آپ پیدا کہا ہوا ہے بھرتپور میں بھرتپور کا ہے راجستان میں جہاں ان کے والد بحیثیت ڈاکٹر تہینیات تہینیات تھے کس لیے تھے وہاں پہ ڈاکٹر ڈاکٹر کی پدپرن کے والد صاحب تھے انہوں نے وقالت کا امتحان پاس کیا پھر انگریزی میں ایمے کیا کچھ دنوں وہ All India Radio سے وابستہ رہے دیکھئے باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہیں ایک بار لکھ دیا کہ پھر انگریزی سے ایمے کیا انگریزی ایمے کیا دو لفظ میں بات ختم نہیں ہوتی بات تو بہت لمبی چوڑی ہے ایمے کرنے میں پورے دو سال لگتے ہیں بہت لمبا کام ہے لیکن ہر بات کو ان کی ساری باتوں کو بہت اختصار کے ساتھ بہت شورٹ فارم میں لکھا گیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں باتیں جان سکیں کہ انہوں نے کیا کیا آپ وقالت کا اقزام پاس کیا آپ وقالت کا اقزام بھی پاس کر چکے تھے ساتھ میں آپ نے ایمے بکیا کس میں انگریزی میں اور کچھ دنوں All India Radio سے بھی کیا رہے وابستہ رہے All India Radio سے آپ جڑے رہے آپ نے دیکھا ہوگا ایس سے پہلے ہم نے کافی سارے سبق پڑھائے ہیں اور کافی سارے سبق کہ کافی سارے مصنف All India Radio سے جڑے ہوئے تھے کوئی کس پت پر کوئی ایڈیوکیٹیو پر کوئی کس پر کوئی الگ الگ پت پر سبھی جڑے رہے تھے All India Radio کیا چیز ہیں یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا فلموں کی کشش انہیں بمبئی لے گئی کشش کہتے ہیں کھچاؤ کو کشش کہتے ہیں کھچاؤ کو فلموں سے لگاؤ تھا فلموں میں کھچاؤ تھا جن کو بمبئی لے آیا مگر انہیں فلموں میں زیادہ کامیابی نہیں مل سکی فلموں کے لئے آپ نے کہانی اگر لکھے ہوگی پٹ کتہیں لکھی ہوگی ڈائیلوکس لکھے ہوگی لیکن کامیابی کچھ لوگ کرشن چندر پر بیسار سوری بسیار نویسی کا الزام بھی لگاتے ہیں یہ آئی بات اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے قلم کو ہی روزگار کا وسیلہ بنیا قلم کو ہی لکھنے کو ہی قلم یعنی پین کو نہیں پین بیچنے کا کام نہیں کرتے تھے قلم یعنی لکھنے کا انہوں نے جو لکھنے کا فن تھا یہ جو لکھنے کی مہارت تھی انہوں نے اس کو روزگار بنا لیا روزگار نہیں زیون یاپن کے لیے زیون یاپن کے لیے اپنی دنچریہ کے لیے اپنی آجیوی کا کے لیے اپنی آجیوی کا کے لیے اپنے کمائی کے سادھن کے لیے انسان جو کام کیا کرتا ہے وہ اس کا روزگار ہوا کرتا ہے وسیلہ بنیا اس کی وجہ بنالی ٹھیکے اب لکھنے کرنے سے ہی ان دوسرے سب کام چھوڑ دیے کہ اب صرف کہانیاں لکھوں گا افسانے لکھوں گا اسی کو بیچوں گا اور اسی سے پیسے کماؤں گا اسی سے اپنی اسی سے اپنی زندگی کا گزارہ کروں گا لیکن لوگوں نے الزام لگایا بسیار نویسی اب بسیار نویسی کیسے کہتے ہیں کوئی انسان ضرورت سے زیادہ لکھتا ہے یعنی اس میں کابلیت ہے لکھنے کی انسان میں کابلیت ہے لکھنے کی لیکن بہت زیادہ لکھے بہت زیادہ لکھتا ہے لکھتا ہے تو لوگوں نے الزام لگا دیا کہ کرشن چندر تو بہت زیادہ لکھتا ہے اسے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی پیسہ پیسہ کمانے کے لئے بہت زیادہ لکھتا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ اس بندے میں quality ہے اس بندے میں quality ہے وہ بندہ اتنا پہنچیوی شخصیت ہے وہ شخص اتنا عالی درجے کا لکھک ہے وہ بہت زبردست سنف میں اس نے ہاتھ آزمائیا ہے اور کہہ سکتا ہوں کہ اردو ادب کی جتنی بھی اصناف ہے کم ہو بیش سبھی اس نے ہاتھ آزمائیا ہے اور سبھی میں بہت اچھی بہت اچھی طریقے سے ان سب کو لکھا ہے اور لوگوں نے الزام لگا ہے کسی بات کا کہ وہ بسیار نبیس ہیں یعنی بہت زیادہ کمائی کے لوب میں پیسے کے لوب میں بہت زیادہ لکھتے ہیں آگے دیکھئے کرشن چندر کا شمار اردو کے بڑے افثانہ نگاروں میں ہوتا ہے یہ بات مناہ کو سب سے پہلے بتا دی تھی بڑے افثانہ نگار پریم چند کے بعد سب سے پہلا دوسرا نام کس کا آتا ہے کرشن چندر کا یہ آتا ہے انہوں نے افثانے کے علاوہ نوویل انشاہیے ریپورتاز ڈرامے خاکے ریپورتاز لکھے ہیں ڈرامے لکھے ہیں خاکے لکھے ہیں اور تنزو میزائیہ مزامین بھی لکھے ہیں کل ملاکت سبھی میں انہوں نے کوشش کی ہے سبھی مہاتازم سبھی میں لکھا آپ نے مگر ان کی اصل پہچان نوویل اور افثانے ہی کی کی وجہ سے ہے خاص شہرت کس سے ملی ہے افثانہ نگاری اور نوویل سے کرشن چندر کا پہلا افثانہ یرکان ہے جو عدبی دنیا لاہور میں تلس میں خیال ان کی افثانوں کا تقریباً 32 مجموعے اور 47 نوویل شائع ہوئے 32 مجموعے مجموعہ سمجھتے ہیں سنگرہ مجموعہ یعنی سنگرہ ایک سنگرہ میں سنگرہ کہتے ہیں کچھ افثانوں کا سمو کچھ افثانوں کا سمو مجموعہ سنگرہ تو 32 مجموعے شائع ہوئے پرکاش شائع ہوئے یعنی 32 کتابیں چپی ہے اور ایک ایک میں کئی کئی افثانے تھے کم اوبیش شاید میں نے ان کے بارے پڑھا ہے پہم سے کم پندرہ سو افثانے انہوں نے لکھے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہے نا تو سمجھ یہ کہ اردو عدب کے لیے آپ نے کتنی بڑی خدمت انجام دی ہے اپنی تحقیقات اپنی تخلیقات میں وہ بہت خوبصورت شائرانہ زبان استعمال کرتے تھے ان کے یہاں منظر نگاری کے عالی نمونے بھی پائے جاتے ہیں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ جو لکھتے ہیں آپ جو بھی سنف میں لکھتے ہیں چاہے وہ انشائیے ہو ریپورٹاز ہو ڈراما ہو خاکے ہو افثانے ہو آپ نے جو بھی لکھا ہے سب میں لکھنے کا جو اسلوب تھا لکھنے کا جو طریقہ تھا شائرانہ تھا کیسا تھا شائرانہ ان کے بارے میں اور بھی باتیں کہیں جاتی ہیں آگے بتاؤں گا ان کا لکھنے کا انگر چاہتا تھا بلکل شائریوں میں جس طرح الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں آپ اس طرح سے اس میں شائریوں والے الفاظوں کو استعمال کیا کرتے تھے انہوں نے حییت اور تقنیق کے بہت سے تجربے کیے ہیں حییت کہتا ہے بناوٹ کو حییت کہتا ہے بناوٹ کو کہ کس کس طرح سے کسی سنف میں کس طرح سے اور زیادہ بیٹرز کو بنایا جا سکتا ہے ایسا آپ نے بہت سے تجربے آپ نے کیے ہیں کرشن چندر کا تنز بہت تیکھا ہوتا ہے تنز کہتا ہے تانے کو تنز کہتا ہے تانے کو تیکھا ہےAfter nacey تیکھا ہے جہاں ہندی میں کہا جاتا ہے تیکھا ہے کسی بات پر وینگ کیا ہے کسی بات کو نشانہ بنایا ہے تو بہت تیکھا بنایا ہے کرشن چندر کی تنزیہ اور مزائع تحریریں بھی بہت مقبول ہوئی ہیں تنزیہ اور مزائع تنز کہتا ہے تانے والی مزا کہتا ہے مزائع ہے نہیں تھوڑی حاسیات مگ تنز کہتا ہے وینگیات مگ اور مزائع کہتا ہے حاسیات مگ وینگی حاسیاتماکی جو اپنے شیلیاں لکھی ہے جو اپنے مزامین لکھے ہیں جو مضمون لکھے ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہوا ہیں بہت زیادہ فیمس ہوا ہیں بہت سے ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں ان کے افثانیں اور ناویلوں کے ترجمے ہوا ہیں ان کے افثانیں ناویل اتنے زیادہ فیمس ہوا ہیں کہ نہ صرف اردو زبان میں بلکہ دوسری زبان میں دیگر ممالک نے بھی ان کے افثانوں کو ان کے نویلے کو پسند کیا ہے اور اپنی یہاں کی لینگویج میں اس کو کنورٹ کیا انواد کیا ترجمہ کر کے وہاں پر واپس شائع کیا تاکہ وہاں کے لوگ بھی سے پڑھ سکیں انہیں سوویت لینڈ آوارڈ اور پد مبوشن کا اعزاز دیا گیا یہ بہت بڑے کیا ہوتے ہیں سمبان ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف پہلا ریپورٹ آز کسے کہتے ہیں پہلا حصہ وہ تھا میں آپ کو بتا چکا اس کے بعد آتا ہے سبق کے مصنف کرشن چندر کے طرف تو کرشن چندر کا مختصر حالات ہے زندگی کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکا ہوں اب ہم آتے ہیں سبق کے جانے سبق تھوڑا بتا رہا ہوں تھوڑا عجیب ہے تھوڑا عجیب ہے کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بس ایک ریپورٹ ہے ایک ریپورٹ ہے جو کرشن چندر نے با زمانی خود کی لکھی ہے اب اس کو کیسے دلچسپ بنانا ہے یہ میرا کام ہے اب آپ میرے موہ سے سنتے رہیے ٹھیک ہے میرے موہ کی باتیں سنتے رہیے کان لگا کے دھیان سے سنتے رہیے اور آپ کو بہت ہی مز آنے والا ہے پکی بات سب سے پہلے اس کا نام رکھا ہے پودے کیا ہے پودے اب آپ سمجھئے کہ سبق کا نام پودے کیوں رکھا گیا ہے دیکھئے اس سے پہلے میں آپ کو ایک سبق پڑھایا تھا 35 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے کانفرنس ویدیش میں بنی تھی اس میں سجاد زہیر جوتی گھوش وغیرہ پانچے دوستوں نے ملکہ بنائی تھی پانچہ دیبوں نے ملکہ بنائی تھی اور اس کے بعد اس کو ہندوستان میں جب یہ کانفرنس آئی تھی تو ہندوستان میں اس کو ترقی پسند تحریک کا نام دیا گیا تھا تو ترقی پسند تحریک کا کام کیا تھا کہ عدب کو کس کام میں لیا جائے اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کی بیداری کے لیے ملک کی بیداری کے لیے عدب کو کام میں لیا جانا چاہیے یہ ترقی پسند تحریک کا کام تھا تو ترقی پسند تحریک نے جو بیج بویا تھا 1935 میں لگ بگ دس سال بعد لگ بگ دس سال بعد جو ترقی پسند تحریک کا بیج بویا گیا تھا وہ دس سال بعد کیا ہو گیا ہے پودھا بن چکا ہے بن چکا ہے پودھا بن چکا ہے اب پودھا تو کیا ہوگا جیسے ایک پرٹیکلر ایک چیز ہے تو اسے پودھا کہا جائے گا لیکن کیونکہ تحریک میں بہت سارے لوگ تھے سبائیں الگ الگ کمیٹیاں الگ الگ کانفرنس بہت بڑے پیمانے پر ہوتی تھی تو اسے چھوٹے چھوٹے پودھے کہہ دیا گیا کیا کہہ دیا گیا پودھے یہاں پودھے لیکن اصل میں اس کا لفظ کہا ہے پودھے کیا ہے پودھے ایک چھوٹا بیج ہوتا ہے بیج سے نکلنے کے بعد پودھا ہوتا ہے پودھے سے بڑکا پیڑ بن جاتا ہے تو ترقی پسند تحریک کا جو بیج بویا گیا تھا دس سال بعد وہ کیا شکلی لے چکا ہے پودھے بن چکا ہے اور اس سے اب لوگ جھوڑنے لگے ہیں لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں ایک وقت تھا جب ترقی پسند تحریک سے لوگ شاملی نہیں ہونا چاہتے تھے لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیا کرتے تھے دیرے 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 آج حال آتی ہے کہ لوگ ترقی پسند تحریک کو پسند کرنے لگے ہیں ہر یوہ ورگ ہر نوجوان اس سے جھوڑنے لگا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو اس میں بتائے گئی ہے تو اسی ترقی پسند تحریک کی کانفرنس کو آگے بڑھتے بڑھتے دس سال بعد بھی ایک کانفرنس واپس ہو رہی ہے اجلاس ہو رہا ہے ایک واقعہ ہو رہا ہے اسی واقعے کو اس میں کرشن چندر بھی موجود ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں اپنی زبانی ٹھیک ہے آپ سنیے سبق کو ڈھنگ سے اور دھیان سے جب سردار زعفری اور کرشن چندر نظام ملک نظام کالی سے لوٹے تو فراق اور احتشام اور ڈاکٹر عبدالعالی ملکنوں سے تشریف لے آئے تھے اب دیکھئے لکھ کون رہا ہے کرشن چندر خود لکھ رہے ہیں لیکن خود کو لکھر بھی یہ نہیں لکھ رہے ہیں کہ فلا آیا فلا آیا اور میں بھی آیا تو وہ اس کو میں نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ نام لکھ رہے ہیں خود کا خود کا کہہ لکھ رہے ہیں نام لکھ رہے ہیں کہ جب سردار زعفری اور کرشن چندر نظام ملک سے آئے خود کے بارے میں خود کا نام لکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے ریپورٹ آج کو تاثر دینے والی بات اس کو پرہ بھی بنانے کا ڈھنگ ایک طرح کا ٹھیک ہے تاکہ پڑھنے والے کو اس میں انٹرسٹ پیدا ہو جب سردار زعفری اور کرشن چندر نظام ملک سے نظام کالیج سے لوٹے تو فراک اور اہتشام فراک اور اہتشام اور ڈاکٹر عبدالعلیم لکھنوں سے تشریف لے آئے تھے یہ سب پہنچ چکے تھے یہ سب لوگ کھانے پر بیٹھے اوریانی پر بحث کر رہے تھے اب یہ سارے کیا ہیں عدیب ہیں یہ سارے کیا ہیں عدیب ہیں سہتیہکار ہیں سارے کیا ہیں سہتیہکار ہیں عدیب لوگ ہیں باتیں کر رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں سردار زعفری کا سبق آپ کے نسام میں شامل ہے آپ ان کو بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے کرشن چندر کا سبق میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں فراک سے مراد ہے فراک گورک فوری بہت شاندار گزلگوں ہیں ٹھیک ہے اہتشام مطلب اہتشام موشین ڈاکٹر عبدالعلیم یہ سب ہی کیا ہیں عدیب ہیں اور اس سب آپس میں لکھنوں سے جب لوٹ کر آئے تھے تو بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کھانے پر بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں یہ کھانے پر بیٹھ کے پر ہی کیا کرتے ہیں بڑے بڑی چیزیں بات کرتے رہتے ہیں اور مسئلے مسائل کے میں سے چلتے رہتے ہیں اور جب ان کی باتیں چلتی رہتی ہے باتیں کسی نہ کسی ٹاپک پر ایک بحث سلتی رہتی ہے تاکہ اس بحث پر کسی ایک مددے پر پہنچ پائیں مدد کو حل کر پائیں اور اس پرابلم اس کو کیا کر سکیں دنیا میں سماج میں جو پرابلم سل رہی ہے جو مسئلیں مسائل چڑھنے انہی باتوں پر چرچہ کرتے رہتے تھے عدیب لوگ آپس میں اب یہ بحث کس پر چل رہی تھی اوریانی پر اوریانی کا مطلب تھا ننگاپن فہشپن برہنگی جس سے کہا جاتا ہے اب آپ کو کہ ننگاپن کیا جسوانی ننگاپن نہیں ہو یہ ننگاپن چل رہا ہے عدب کے اندر یہ لوگ بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ عدب میں ننگاپن نہیں ہونا چاہیے جیسے عدب میں کچھ ایسی ایسی باتیں لگنا کچھ نوویل میں ایسی کس سے لکھ دینا یا شیروشائری میں بہت ہی زیادہ حسن و محبت کی باتوں کو لکھ دینا حسن و محبت میں ڈوب جانا عشق و محبت میں ڈوب تیوئی شائنیں لکھنا یہ عدب میں نہیں ہونا چاہیے عدب تو کس لیے ہے ترقی پسند تحریک نے تو کیا سوچا تھا عدب کس لیے ہے عدب برائے عدب تو یہ سب کس لیے ہے قوم کو بیدار کرنے کے لیے قوم کو بیدار کرنے کے لیے قوم کو جگانے کے لیے ان میں دریش بکتی فیلانے کے لیے ان میں جوش و جونون بنا برپا کرنے کے لیے نہ کہ حسن و عشق و مڈوب جانے کے لیے تو عدب میں ایسا برہنا پن نہیں ہونا چاہیے ایسی اوڑیانی نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ کیا چل رہی تھی چچا چل رہی تھی سمجھ گئے بات سردار نے آتے ہی قلم ہاتھ میں لے کر ایک تجویز اس عمر کے متعلق لکھنا شروع کی اور بحث تبیل ہوتی گئی سردار جعفر نے کہا جو بات چل رہی تھی ہاں بھئی کیا نہیں ہونا چاہیے بھئی نہیں ہونی چاہیے چلو میں لکھتا ہوں اس بات کو اور بولو اور بھئی اور کیا نہیں ہونا چاہیے بات چل رہی ہے اور کیا کہا ہونی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے آپ جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہونی چاہیے دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدب میں یعنی نہیں ہونی چاہیے یعنی ننگاپن نہیں ہونا چاہیے یہ بات تو سمجھ میں آئی لیکن ایسا کون ہے جو کہتا ہے کہ عدب میں ننگاپن ہونا چاہیے دیکھو ننگیپن کے کی کیا کہتے ہیں ہمایت میں تو وہ بھی نہیں تھے وہ بھی نہیں چاہتا ہے نگاپن ہو لیکن وہ چاہتے تھے کہ عدب میں کسی طرح کی بندش نہیں ہو کسی طرح کا پرتیبند نہیں ہو آج آپ کہہ رہے ہو کہ عدب میں کیا کر دیا جائے بندش لگا دی جائے روک لگا دی جائے کہ عدب میں اس نوشک کی باتیں نہیں لکھے جائیں گی عدب میں اس طرح کی باتیں نہیں لکھے جائیں گی دھیری دھیری کیا ہوگا آج اس بات پر رکا جائے رہے کل دوسری بات پر رکا جائے گا پرسو تیسری بات پر روکا جائے گا تو عدب کا جو میار ہے عدب کی جو سیمائیں ہیں وہ سکورتی جائے گی عدب کا میار گھٹا جائے گا اور عدب ترقی نہیں پاپائے گا عدب کی ترقی روک جائے گی ان کی خواہش یہ تھی کہ ہر ترقی اور یعنی والی ہمایت میں نہیں تھے لیکن بس یہ چاہتے تھے کہ عدب میں کسی ترقی بندش نہ ہو لیکن دوسرے لوگ کہتے تھے کہ نہیں بندش لگو اور یعنی کو روکو ٹھیک ہے اس باپتے بحث بڑھتی چلی گئی فراق حسنکار ہے حسنکار بولے تو حسن حسنو عشق کی شائریاں لکھنا حسنو عشق کے بارے میں بتانا فراق گورکپوری جو ہے ان کی غزلیں بہت زیادہ حسنو عشق سے لبریز ہے حسنو عشق میں ڈوبی ہوئی ہے اس لیے انہیں اور یعنی سے اتنی نفرت نہیں ہے ان کو اور یعنی سے اتنی نفرت نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بندش نہیں انہیں چیئے عشق محبت کی شائریاں وہ بہت زیادہ لکھا کرتے تھے غزلیں لکھا کرتے تھے احتشام کی طبیعت میں نوجوانی کے باوجود اتنا ٹھہراو ہے کہ وہ اور یعنی کو دیکھ کر بدکتے نہیں برافر وقتہ نہیں ہو جاتے سلواتے سنانے پر آمادہ نہیں ہوتے اب کہتے ہیں احتشام حسین جو ہیں وہ بھی شائر ہیں اور ان کی نوجوان نوجوان ہیں بہت جوان ہیں یوہ ہیں لیکن ان سب کے باوجود غرم مزاج کے نہیں ہے ان کی باتوں میں اتنا ٹھہراو ہے کہ اور یعنی کو دیکھ کر بدکتے نہیں ہیں پیچھے ہٹتے نہیں ہیں کوئی بات نہیں چوہ ہے بندش نہیں ہونی چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ برفختہ نہیں ہو جاتے سلواتے سنانے پر آمادہ نہیں ہوتے برا بھلا نہیں کہتے اس بات کو ایک دم ہی نہیں کہ ہاں بہر بات پر اڑ جائے زد پکڑ لے برا بھلا کہہ دے کہ وہ یعنی بری بھلی چیز ہے ہاں جہاں ضرورت ہے لکھا جائے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں روکا جائے پر اس بات کو سنجیدگی سے حل کرنے کا ان کا مقصد تھا کن کا احتشام حسین کا آگے دیکھئے ڈاکٹر عبدالعلیم کا انداز یہ تھا میاں ابھی تم بچے ہو کیا تفلانہ باتیں کرتے ہو ان کے ہشاش بچاش چہرے پر مسکرہت کی لہر دوڑ دوڑ کر دوڑ دوڑ کے کم ہو جاتی تھی وہ اپنی داڑی اور وضع قطع سے فرانسیسی معلوم ہوتے ہیں اور درشت انداز تقلم سے ہیڈ ماسٹر اب کس کے بارے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالعلیم کے بارے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالعلیم کیا بولتے ہیں ڈاکٹر عبدالعلیم کیا کہتے ہیں کہ میاں ابھی تم بچے ہو کیا تفلانہ باتیں کرتے ہو تفلانہ کہتے ہیں بچکانہ تفلانہ یعنی بچکانی کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو ان کے ہشت پسٹ چہرے پر مسکرہت کی لہر دوڑ دوڑ کی کم ہو جاتی تھی تھوڑا مسکرہتیں ہیں اور مسکرہت کیا ہوتی دیر دیر کم ہو جاتی تھی وہ اپنی داڑی اور وضع قطع وضع قطع کہتے ہیں شاریڑک ڈیل ڈالل اسے ہندی میں کہا جاتا ہے شاریڑک ڈیل ڈالل سے لبے چوڑے ہٹے کٹے تھے ایسے کیا لگتے تھے فرانسی سی معلوم ہوتے تھے اور اپنے درشت انداز تکلوم درشت کہتے ہیں خردورہ درشت کہتے ہیں خردورہ انداز تکلوم انداز یعنی ڈھنگ طریقہ تکلوم یعنی بات کرنا ان کے بات کرنے کا جو انداز تھا ان کے بات کرنے کا جو طریقہ تھا تھوڑا درشت تھا خردورہ تھا آپ نے دیکھاؤ نا کچھ لوگوں کی بھاری آواز ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بھاری آواز ہوتی ہے تھوڑی کھڑ دروسی آواز ہوتی ہے ان کے انداز سے ان کے بات کرنے سے ایسا لگتا تھا جسے مانو کوئی ہیڈ ماسٹر ہو شہری شہریرک ڈیل ڈول سے لگتا تھا کوئی فرانسیس ہی ہو اور بول چال سے لگتا جسے کوئی ہیڈ ماسٹر ہو اتنی کھڑ دروسی بھاری آواز تھی ان کی اور آگ بگولہ ہوتے آگ بگولہ ہوتے وقت سو فیسیدی کمیونسٹ نظر آتے تھے جب بھی آگ بگولہ ہوتا ہے کسی بات پر گصہ ہوتے تو ایسا لگتا ہے جسے کوئی کمیونسٹ ہو کمیونسٹ کا بات بات تو گرم ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جسے کوئی کمیونسٹ ہو بات بات پر اتنا زیادہ گرم ہو جائے کرتے تھے اکثر لوگ غلط بات غلط موقع پر کہتے ہیں یہ بات تو نے دھنگ سے سمنا اکثر لوگ غلط بات غلط موقع پر کہتے ہیں غلط بات کہتے ہیں اور غلط ٹائم پر کہتے ہیں یا غلط بات کو صحیح موقع پر کہتے ہیں یا کسی غلط بات کو صحیح ٹائم پر کہتے ہیں دیکھو ایک بات غلط ہے آپ کے ذہن میں کوئی غلط بات ہے یا تو آپ اسے صحیح ٹائم پر کہو گے کیا صحیح ٹائم میں بول دینے چاہیے یا کسی غلط ٹائم پر کہو گے دو ہی طریقی وجہ ہوتی ہے نا یا تو غلط بات کو صحیح وقت پر بولا جائے یا غلط بات کو غلط وقت پر بولا جائے دو ہی کنڈیشن ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر عبدالعیم کے مطالق مشہور ہے کہ ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں غلط بات کو صحیح جگہ بھی کہا جا سکتا ہے غلط بات کو غلط جگہ بھی کہا جا سکتا ہے عبدالعیم کا میٹر بلکل اپوزٹ تھا تھوڑا الگ تھا بات ہمیشہ صحیح کہتے ہیں صحیح بات کو صحیح ٹائم پہ کہنا چاہیے لیکن نہیں صحیح بات کو غلط وقت پر وہ بات کہی جاتی ہے یہ ان کا تھوڑا انداز تھا کیا ہے بات یہ ہے چدر گھاٹ کالیج میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے طلبہ کے مجمع میں کالیج کے استادوں کو وہ ڈانٹ بتائی کہ بیچارے اب تک یاد کرتے ہوں گے کسی کالیج میں یہ پڑتے ہوں گے چدر گھاٹ کالیج کا نام بتائیں اس تقریر کرتے ہوئے طلبہ کے مجمع کو سٹوڈینڈ کا گروہ سٹوڈینڈ کا سمو اس مجمع کو اس بیڈ کو سبا کو اس کوالیج میں استادوں کو جو ڈانٹ بتائی استادوں کو ٹیچرز کو جو ڈانٹ دیا تھا وہ ٹیچرز بھی یاد کرتے ہوں گے اتنا ان کا طریقہ کہتا تھا تھوڑا سخت مزاز کے انسان تھے اسی طرح ہے پی ای این کانفرنس کے موقع پر جب ڈاکٹر ملک راج آنند نے تزویش پیش کی کہ ہندوستان میں بھی فرانسی سی انسائکلو پیڈٹس کی طرح ایک تحریک جاری کی جائے تو بہت سے لوگوں نے اس انقلابی تجویز کی حمایت کی دیکھئے کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ پوچھیں گے ملک راج آنند کون میں نے آپ کو بتایا تھا سجد زہیر والا جمعنا سبق پڑھایا تھا اسے بتایا تھا کہ پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی ترکی پسند مصنفین کی طرح کی پسند تحریکی جو کانفرنس ہوئی تھی کہاں جلیاں والا بھاگ میں کانفرنس ہوئی تھی اس کے عدیقش کس کو بنایا تھا اس کا صدر کس کو بنایا تھا انہی کو ملک راج آنند کو کیا بنایا تھا اس کا صدر بنایا تھا یہ وہی ملک راج آنند ہے تو ملک راج آنند اب بات کرتے کرتے کیا کہتے ہیں کہ جیسی کی فرانس میں انکلائے جو انسائکلو پیڈیٹس انسائکلو پیڈیٹس جو بنای گئی ہے اسی کے طرح جیسی وہاں پر ہے جیسی فرانس میں ہے ویسی ہمارے ملک میں بھی ہونے چاہیے ایسی ہمارے ملک میں بھی ہونے چاہیے جس میں سب ہی طرح کی باتیں بتائی گئی ہو انسائکلو پیڈیا جیسے کہا جاتا نا انسائکلو پیڈیا سب کچھ مل جاتا ہے سب ہی چیزیں وہاں فرانس میں ہے ایسی ہی ایک کتاب ایسی ہی چیز ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے اس بات کی انہوں نے حمایت کی ایسی انہوں نے بات رکھی تجویز رکھی ایک پرستاو رکھا تو بہت سے لوگوں نے اس انقلابی تجویز کی حمایت کی سب ہی لوگوں نے حمایت کی کافی سارے لوگوں نے حمایت کی ہاں بھی ایسا ہونا چاہیے سب انہوں نے سمرتن کیا ان میں ریاست ریاست بیکانر کے وزیر سردار پانے کر بھی شامل تھے لیکن صرف ایک آدمی کی پرزور مخالف سے یہ تحریک رہ گئی ایک آدمی تھا بھئی ایک آدمی ہمیشہ کسی نہ کسی کام ہمیشہ روڑ اٹکا دیتا ہے کسی نہ کسی کام کو اٹکا دیتا ہے سب ہی نعمیت کیا ہاں بھی ایسا ہونا چاہیے سائیکلوپیڈیا جیسی چیز ہمارے ہمارے ہمیں چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے ایک آدمی نے ایسی بات رکھی کہ یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا اب وہ آدمی کون تھا دیکھئے یہ مخالفت کرنے والا جانتے ہو کون ہے کون تھا یہی اپنے ڈاکٹر عبدالعیم صاحب بتایا نا ڈاکٹر عبدالعیم صاحب کا کرنے کا ڈنگ کیا ہے ہمیشہ صحیح بات کہتے تھے اور غلط ٹائم پہ کہتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا بات تو صحیح کرتے تھے بات کبھی ایسا نہیں کہ غلط آدمی تھے بلکت صحیح بات کہتے تھے اس کو ہمارے ہندیم بولا جاتا ہے اسپشٹ وادی اسپشٹ وادی آدمی تھے جو وقت نہیں دیکھتا ہے اسپشٹ وادی آدمی کبھی وقت نہیں دیکھتا ہے موقع کی نزاکت کو نہیں دیکھتا ہے وہ آدمی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ہر حال میں صحیح ہے اور اپنی بات کو ہمیشہ کہہ دیتا ہے چاہیے سامنے والے کو برا لگو یا بھلا لگو میں نے اپنی بات کہہ دی کچھ اس طرح کا اسپشٹ وادی میں بھی ہوں اس بات کو میں خبول کرتا ہوں ٹھیک ہے میں بات کے فکر نہیں کرتا حالانکہ میں جانتا ہوں یہ طریقہ کیا ہے غلط ہے انسان کو اتنا زیادہ اسپشٹ وادی نہیں ہونا چاہیے موقع اور نزاکت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کونسی بات کب کہہ رہے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں ہم صحیح ہیں ہم جانتے ہیں ہم صحیح ہیں لیکن موقع دیکھنا چاہیے ایک وقت کو دیکھنا چاہیے ہم جو بات کہہ رہے ہیں کیا اس وقت میں کہی جانے چاہیے کہ نہیں ہمیشہ وقت کو دیکھ کر ہی بات کہی جانے چاہیے ایک شیر بھی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں جب کبھی بولنا وقت پر بولنا جب کبھی بولنا وقت پر بولنا مدتوں سوچنا مختصر بولنا مدتوں سوچنا مختصر بولنا میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا تو جب کبھی بولنا ہے بات کو بہت ٹائم سوچنا سمجھنا فریقی وقت پر ٹائم بات کو بولنا چاہیے لیکن علیم صاحب کا معاملہ کچھ اور ہی تھا آپ نے اٹھ کر کہا میز لگی ہے سبھی بیٹھے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سبھی نے کہا سب ہونے چاہیے ہونے چاہیے انسائیکلو بیڈیاوی بات پر سبھی نے حمایت کر دی سبھی نے بات کی حامی بھر دی ہونا چاہیے لیکن آپ نے کہا سب ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہا تجویز تو بہت ماکول ہے بہت ہی پرفیکٹ ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ فرانس میں اس تحریک کے چلانے والوں میں بڑے بڑے لوگ تھے اب یہ بات جو کہہ رہا ہے بات وازیب ہے بات گلت نہیں ہے دیکھو بہت اسپشٹ وادی ہیں بات کہتے ہیں صحیح بات کہتے ہیں پر گلت تائم پر کہتے ہیں اب یہ وقت نہیں ہے بولنے کا پر پھر بھی کہتے ہیں اپنی بات کو رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں فرانس میں جو یہ تحریک چلائے گی تھی فرانس میں انسیکلو پیڈیسٹس کے بات جو رکھی گئی تھی وہ بلکل صحیح ہے لنک کیا بتائیے وہاں پر جو بڑے بڑے لوگ تھے روسو اور والٹیر یہ بہت بڑے عدیب ہیں بہت بڑے سہتیہکار ہیں کہاں کے فرانس کے روسو اور والٹیر یہاں ایسا کون عدیب ہے اب بتاؤ اتنی لوگ بیٹھے ہیں اتنی عدیب بیٹھے ہیں کہ وہاں پر تو روسو ہیں والٹیر جیسے لوگ ہیں ان لوگوں نے مل کر انسیکلو پیڈیسٹس چیز بنائی ہے ہم بنا سکتے ہیں کیا ہمارے آپ ایسا دیب کون ہے بتاؤ ان کی بات کہاں گلتی کون ایسا مفقر ہے کون ایسا مفقر ہے مفقر کہتے ہیں فکر کرنے والا ہے نا شود کرتا سمجھنے والا سماج کی طرف فکر کرنے والا آپ نے پورے مجمع پر نظر ڈال کر کہا مجھے تو آپ لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ایسا پائے کا نظر نہیں آتا پائے کا یعنی پائے دار آدمی پائے دار آدمی اتنا سمجھدار اتنا عالی درجک آدمی مجھے ایسا نظر نہیں آتا اس پورے مذہبے میں اس پوری بھیڑ میں اس پوری سبہ میں ایک بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جس طرح کے روسو اور والٹیر تھے پھر تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ ہم بھی انسیکلو پیڈیسٹس چیز بنا پائیں گے ہے نا اس پر ایک کہہ کہا بلند ہوا کہہ کہا کہتے ہیں جوڑ سے ہسنا کہہ کہا یعنی تھٹھا لگا کر ہسنا سبھی جوڑ جوڑ سے ہسنے لگے ارے یار مجھے ایک بھی آدمی نظر نہیں آتا سب کا اپنے آپ کو جیسے سب وہ سب سننے ہم سب کیا بیوکوف ہیں کیا ہم بھی سب عدیب ہیں ہم بھی سب عدیب ہیں اور سب جوڑ جوڑ سے ہسنے لگے اے پھر مجھ میں کسی من چلے نے کہا جو مجھما تھا وہ جو بھیڑ تھی جو سبہ تھی جو میٹنگ تھی اس میٹنگ میں ایک من چلے نے کہہ دی بات اور کیا ڈائس پر بھی کوئی ایسا آدمی آپ کو نظر نہیں آتا ڈائس یعنی جو کہہ رہا تھا جو ٹیبل تھا ٹھیک ہے اس ٹیبل پر کوئی نظر نہیں آتا بڑے بڑے لوگ بڑے 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 دیب بیٹھے تھے انہوں نے بات کہہ دی کہا ہاں مجھ اس ٹیبل کو پر نظر نہیں آتا تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ آئس ڈیبل پر کوئی آپ میں نظر نہیں آتا ڈائس پر سروجنی نیڈو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں نام سنائی ہوگا آپ نے تشریف فرما تھی ٹھیک ہے جوہرلا نیرو تھے فلسفادہ اور آدھا کرشنان تھے اور ہرمین اولڈ اور فوریسٹر اور ملک راج آنند احمد شاہ بخاری پترس اور دوسرے لوگ ڈاکٹر صاحب نے ڈائس پر نگاہ ڈالی ڈاکٹر صاحب نے ڈائس پر نگاہ ڈالی سب کی طرف دیکھا اور پھر مجمے کی طرف مڑ کر کہنے لگے ان میں بھی کوئی نہیں تحریک گر گئی ان کا کہنا تھا کہ مجھے ان لوگوں میں کوئی ایسا روس اور والٹیر جیسا کوئی عدیب نظر نہیں آتا کہیں بھی تو تم انسیکلوپیڈسٹس جیسی چیز کیسے چلا ہوگے اس تحریک کو کیسے انجام دوگے مجھے تو کہی تم میں سے نظر نہیں آتا دیکھ منچہ نے کہہ دیا کیا بات ہے ہم میں سب کو نظر نہیں آتا اس ڈائس پر بڑے بڑے لوگ بیٹے ہیں ٹھیک ہے جوال نال نیرو جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹے ہیں فلسفہ رادہ کرشن بیٹے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا وزیر راجم پر رہا چکے ہیں ایسے بڑے بڑے لوگ بٹے ان میں نظر نہیں آتا وہ بندے نے ایک بار سب جگہ آنکھے گھومائی سب جگہ نگاہ ڈالی اور ان میں کیا کہہ دیا نہیں ان میں بھی کوئی نہیں اور فائنلی کیا ہوا تحریک گر گئی اور فائنلی کیا ہوا یہ مجمع یہ جو مجمع جیسے بات کے لیے سب نے حمایت کی تھی کہ ہاں ہمارے ہاں بھی فرانس کی طرح ہمارے ہاں بھی انسیکلوپیڈیسٹس ہونے چاہیے اور یہ بات کیا ہوا کہ دڑام سے گر گئی یعنی بات کیا ہوا گئی ختم ہو گئی کیونکہ ان کے آگے بڑھنا وہ جو اس پشت وادی تھی بات بلکل صحیح کہتے تھے حالکہ غلط وقت پر کہتے تھے پر بات بلکل صحیح کہتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب سچائی کو اس شدت احساس کے شاد پیش کرتے ہیں اور اس پر اس سختی سے کاربند ہوتے ہیں کی اکثر اوقات ہمدرد بھی مخالف ہو جاتے ہیں لیکن اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں وہ عدیبوں کے مہاتمہ گاندی ہیں لیکن ذرا عدم تشدد کے خائل نہیں کچھ لفظ بہت کام کے ہیں دنگ سے سنیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے عبدالعلیم تھے وہ کیا تھے شدت احساس کے ساتھ احساس کی شدت کے ساتھ بھاؤناوں میں ڈوب کر اس بات کو پیش کیا کرتے تھے اور اس پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں بات بلکل صحیح کہتے ہیں بات بلکل سٹھیک کہتے ہیں اور بھاؤناوں میں ڈوب کر ہر بات کو بلکل سٹھیک طور پر پیش کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بلکل صحیح بات کہا کرتے ہیں لیکن اکثر اوقات میں اوقات جمع ہے وقت کی اوقات جمع ہے وقت کی وقت یعنی ایک اوقات یعنی کئی وقتوں میں الگ الگ وقتوں میں ان کے ان کے ہمدرد بھی مخالف ہو جاتے ہیں ہمدرد ان کے ساتھ والے جو ان سے ہمدرد یا ان سے محبت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی مخالف ہو جاتے ہیں مخالف کہتے ہیں ویروڈی مخالف کہتے ہیں ویروتی ہو جاتے ہیں جب آدمی صحیح بات کہتا نا تو کہیں بات صحیح بات کیا لوگوں کو چوب جاتی ہے صحیح بات بھی لوگوں کو چوب جاتی ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو ان کے حمدرد لوگ تھے جو صحیح لوگ تھے ان کے صحیح بات کے چکر میں وہ لوگوں کے کئی بات ویروتی بن جاتے ہیں لیکن اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی اس بات سے ان کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بنے تو بنے ویروتی بنے تو پور دنیا ویروتی ہو جائے پر میں صحیح ہوں میں صحیح بات ہی کہتا ہوں اور وہ عدیبوں کے مہاتمہ گاندی ہے جیسے مہاتمہ گاندی نہیں ہر چیز کو آگے لے کر بڑھنے والے ہر بات کو صحیح بات کہنے والے تو عدیبوں کے مہاتمہ گاندی عدیبوں کیا ہے مہاتمہ گاندی ہے صحیح تیہ کاروں کے مہاتمہ گاندی ہوں لیکن ذرا عدم تشدد کے قائل نہیں ہے بس فرق تھوڑا سا اتنا سا کم ہے ادم تشدد لڑے جگڑے سے دور اور علیم صاحب کا تو کردار پتہ ہی ہے وہ تو چلانے میں اور بولنے میں اتنا دبنگ انسان ہوا کرتے تھے کیونکہ آواز میں اتنی درشت ہوا کرتی تھی اتنی خراہٹ والی اتنی بھاری آواز تھی جیسے کوئی ہیڈ ماسٹر ہوں وہ تو ہمیشہ اٹر رہتے ہیں بات میں بات پر اڑے رہنا بات پر زور دے گئے بات کہنا اور اگر کبھی ہندوستان میں ایسا قانون نافذ ہوا اور کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ ہندوستان میں کوئی قانون نافذ ہو نافذ ہونا ہے لاغو ہونا پرمانیت ہونا ہے اگر ہندوستان کوئی سے قانون لگ جائے ہوا کہ عدیبوں کو ان کی فکری ذہنی یا خارجی گلتیوں کی سزا ملنے لگی تو اس احتساب کا محکمہ ڈاکٹر صاحب کے ہی سپرد ہوگا اب دیکھئے کرشن چندر ان کے تاریخ میں کیا لگتے ہیں ان کے بارے میں علیم صاحب کے بارے میں کیا لگتے ہیں کہ مان لو کبھی ایسا لگ جائے اسی مزاقتن ہے بات صرف سچی نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ ہندوستان میں قانون لگ جائے ایک قانون لاغو ہو جائے اگر قانون کیا بن جائے کہ جو عدیب ہیں جتنے بھی سہتیہ کار ہیں جتنے بھی عدیب ہیں ان سب کو ان کی فکری ان کے سوچنے سمجھنے کی شکتیوں پر ان کے خارجی گلتیوں پر وہ جو شیروشائری لکھتے ہیں اس میں کوئی حرف گلت ہے اس میں کوئی بہر گلت ہے اس میں گلتیاں رہ جاتی ہے اور اس کا احتساب احتساب کہتے ہیں حساب رکھنے کو احتساب کہتے ہیں حساب رکھنے کو اور اس حساب کا اگر محکمہ چلایا جائے ایک ویبھاگ لگا دیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی سپرد ہوگا ڈاکٹر صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا جائے گا کیونکہ وہ کیا ہے بلکل نشپکش ہیں ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں وہ کسی کے لاغلے پیٹن والی بات نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ جھکا والی بات نہیں کرتے ہیں جو بات ہے سچ ہے جو بات ہے سٹیک ہے جو بات ہے صحیح ہے اگر اگر ایک ایسا کانون لاغو ہو جائے تو اس کا آفیس تو کس کے حوالے رہے گا ڈاکٹر صاحب علیم صاحب کے حوالے ہی رہے گا ان کی صاف گوئی سے بہت سے لوگ ان سے گھبراتے ہیں لیکن اس میں ان کی عظمت ہے اور اگر اس سنف میں اس سنف میں کوئی ان سے ٹکر لے سکتا ہے تو وہ حسرت مہانی ہے جو خوش قسمتی سے اس کانفرنس میں تشریف رکھتے تھے اور بلا ناغا اس کے ہر جلسے میں شرکت کرتے رہے اب بات کیا ہے یہ بہت اسپیشٹو آدھی تھے بہت زیادہ اسپیشٹو آدھی بہت زیادہ صاف بات کہنے والے بہت صحیح بات کہنے والے تھے ان کے صاف گوئی سے بہت سے لوگ گھبراتے بھی تھے کہ کس وقت کون سے صحیح بات کہتے اور کسی کو چپ جائے اپنی بات پر اٹل رہنے والے تھے صحیح بات کو صحیح کہنے والے کہ ہمت رکھتے تھے لیکن اس کام میں اگر کوئی ان سے ٹکر لے سکتا تھا تو دوسرا شخص کون تھا کون تھا حسرت مہانی کون تھے مولانا حسرت مہانی بہت پہنچوں عدیب ہیں اور حسرت مہانی خوش قسمتی سے اس کانفرنس میں تشریف فرما تھے مہی پر شریک تھے ٹیک ہے اور ہر جلسے میں شرکت بھی فرماتے تھے چنانچہ جب ترقی پسند عدیبوں کی طرف سے اور یعنی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو اس کی مخالفت کرنے والے مولانا حسرت مہانی تھے اور غازی عبدالکفار اب جو ترقی پسند عدیبوں کی جو بحث سل رہی تھی جو میٹر چل رہا تھا کہانی کی شروع میں اس قصے کے شروع میں اس رودات کے شروع میں جو بات کر رہے تھے کہ اوریانی پر کیا کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں اوریانی نے ننگے پن پر جو بحث سل رہی تھی اس کے خلاف قرارداد پیش کی گئی ٹیک ہے اور اس کے مخالفت کرنے والے کون تھے بزرگیں اس تحریک کی مخالفت کر رہے تھے یہ بلکل مزے کی بات تھی آپ خود سوچئے آپ خود سوچئے مزی کی والی بات کا تھی کہ مولانا حسرت مہانی تھے کیا تھے بزرگوں تھے ضعیف تھے اور غازی عبدالکفار تھے وہ بھی بہت ضعیف تھے وہ بھی بوڑے تھے اور یہ بھی بوڑے تھے اب یہ دونوں تو کیا کر رہے ہیں اوریانی کے خلاف کیا کر رہے ہیں تحریک پیش کر رہے ہیں یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ عدب میں کسی طرح کی بندشیں نہیں ہونے چاہیے کسی طرح کی پرتی بند نہیں ہونے چاہیے کسی طرح کی روک تھام نہیں ہونے چاہیے کوئی طرح کی پروہیبیشن نہیں ہونے چاہیے یہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں بزرگ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہمائیت نہیں کر رہے ہیں اس بات کی کہ عدب میں ننگا پن ہونا چاہیے یہ لوگ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں یہ دونوں بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ ادب میں اوریانی کو لے کر ادب میں اوریانی کو لے کر کسی طرح کی روک نہ ہو جبکہ باقی جو ترقی پسند تحریک کے جو عدیب تھے وہ سارے جوان تھے اور وہ سب کرتے ہیں کہ نہیں ادب میں اوریانی پر روک لگانے چاہیے ادب میں اوریانی پر روک لگانے چاہیے اور یہ لوگ کے روک نہیں لگانے چاہیے تو جوان لوگ تو اس ننگے پن کو روک رہے ہیں اور بوڑے لوگ اس ننگے پن کو ظاہر کر رہے ہیں کتنی مزے کی بات ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے لیکن بات سمجھے اگر بزرگ ہیں وہ دونوں کیا ہیں بزرگ ہیں دونوں بوڑے ہیں اور بزرگ لوگوں میں بڑے لوگوں میں کیا ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے بڑے لوگ پاگل نہیں ہوتے کہ اگر کوئی بات کہی گئی تو اس میں تجربہ ہے ان کو انہوں نے آپ سے زیادہ دن دیکھیں آپ نے زیادہ زندگی جی ہے وہ اگر اس بات کو منع کر رہے ہیں کہ ہاں اوریانی پر روک نہیں لگانے چاہیے اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی ان کا تجربہ ہے کیا ہے آگے دیکھئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس طرح ہے نوجوان ازہان ازہان جمع ہے ذہن کی ازہان جمع ہے ذہن کی ذہن دماغ نوجوان ازہان کی خوتیں مسلوب ہوں جائیں گی اور ان کی تخیلی نمرک جائے گی ان کی تخیلی نمو رک جائے گی مولانا حسرت مہانی کی پرزور تقریر سے قرارداد مسترد کر دی گئی سبتے بے حد ناخش تھا کہنے لگا اب بات کیا تھی بات یہ تھی کہ عدب میں کسی طرح کی عدب میں اوریانی نہیں ہونی چاہیے عدب میں اوریانی نہیں ہونی چاہیے عدب میں بے ڈنگا پن بننگا پن نہیں ہونا چاہیے ترکی پسند کے مصنفین یہ بات کہتے تھے لیکن مولانا مولانا مہانی مولانا حسرت مہانی اور عبدالغفار صاحب کیا چاہتے تھے کہ اس پر کسی طرح کی روک نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ تھی وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر آج عدب پر روک لگا دی جاتی ہے کہ عدب میں حسن و عشق کے اشاریوں نہیں لکھے جاتی ہے عدب میں حسن و عشق کے اشاریوں کو روکا جائے عدب میں حسنوں کو روکا جائے عدب میں خوبصورتی کو روکا جائے تو دیرے 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 کیا ہوگا عدب میں دیرے دن بندشیں بڑھتی جائیں گی اور ایک وقت آئے گا کہ عدب سکڑتا جائے گا عدب کیا ہو جائے گا سمٹ کر رہے جائے گا عدب کو چاہیے وستار سوچنے کے بعد کہ ہر انسان جتنے بھی نوجوان ہے جتنے بھی یوہ پیڑی ہے جتنے بھی نئے عدیب ہیں ان کو وسط دی جائے سوچنے کے لئے خیال ہو تخیل بنا ہے خیال سے خیال کی وسط پیدا کی جائے وہ ہر چیز کے بارے میں خیال کر سکیں ہر چیز کے بارے میں سوچ سکیں اور الگ الگ طریقے سے عدب کو بڑھائیں اور آج اگر اس میں اوریانی کو لے کر روک لگا دی جائے گی اوریانی پر روک لگا دی جائے گی اوریانی پر پرتیبند لگا دیا جائے گا عدب میں اوریانی کو لے کر ایک پروہیبیشن ڈال دی جائے گی تو دیرے دیرے کیا ہوگا دیرے دیرے عدب سکڑتا جائے گا آج اس پر پرتیمند لگا ہے آج اس پر روک لگی ہے کل اس پر روک لگ جائے گی اور دیرے دیرے عدب کیا ہو جائے گا سمٹ کر رہے جائے گا اس لیے یہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں ننگاپن ہونا چاہیے فہشپن ہونا چاہیے یہ بات نہیں چاہتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ عدب میں کسی طرح کی کوئی بھی روک نہ ہو عدب ہے عدب ہر لحاظ سے ہے عدب میں تنج بھی ہے عدب میں مزا بھی ہے عدب میں تنج و مزایہ مزامین بھی ہے عدب میں حسن و عشق کی شاعریاں بھی ہیں غزل بھی ہیں عدب کو ہر لحاظ سے لکھا جائے عدب کو وصد دی جائے ساہیت اردو عدب کو وصد دی جائے بڑھایا جائے فروغ دیا جائے اس میں کسی طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جائے یہ یہ چاہتے تھے اب کچھ لوگ اس بات سے خوش تھے اور کچھ لوگ کیا تھے ناخوش تھے لیکن فائنل ان کے بعد قرارداد مسترد کر دی گئی اب کہنے لگا اما مولانا کا ہمیشہ یہی رول رہا ہے اب چونکہ ان کی مولانا صاحب ہے ایجیڈ آدمی ہے بزرگ آدمی ہے تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ عدب میں روک نہیں لگائی جائے گی عدب میں کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی جائے گی تو ظاہر سے بات ان کی بات ماننی پڑی اب جو ناخوش تھے انہوں نے کہہنے لگے اما مولانا کا ہمیشہ یہی رول رہا ہے وہ جہاں گئے لوگوں کو مسیبت میں ڈالتے گئے جب کانگریس میں تھے تو ہوم رول کے دنوں میں آزادی کا ذکر کر کے کانگریس ہائی کمانڈ کو خائف کیا کرتے تھے خائف کہتے ہیں خوف زدہ کرنا کیا کرتے تھے اور جب کانگریس نے لاہور کانفرنس کے موقع پر مکمل آزادی کی قرارداد منظور کر لی تو آپ نے اشتراکیت کی پخ لگا دی اور کانگریس سے ایسے ناخش ہوئے کہ مسلم لیگ میں چلے گئے اما مولانا کا ہمیشہ کہ یہی ناٹک رہا ہے مولانا کا ہمیشہ یہی رول رہا ہے ہمیشہ کہ ان کا یہی طریقہ رہا ہے جہاں بھی جاتے ہیں مصیبتیں گھڑی کرتے تھے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو پریشانی میں ڈالتے تھے جب کانگریس میں تھے تو ہائی کمانڈ کو کیا خائف کرتے تھے بڑے لوگ کو عدی کاریوں کیا کرتے تھے درائیا کرتے تھے ہمیشہ اپنی بات کو منوالیا کرتے تھے اور جب کانگریس نے لاہور کانفرنس میں موقع پر آزادی کی قرارداد منظور کروالی تو کیا ہوا کانگریس سے ہڑ گئے کانگریس سے ہڑ گئے مسلیم لیگ میں چلے گئے ٹھیک ہے کہاں چلے گئے مسلیم لیگ میں شامل ہو گئے وہاں پہنچے وہاں پہنچنے میں تو اب بیچارے شریف خان بہدروں کے بغاوت پر اکسار اکسار رہے ہیں اور مکمل آزادی کا ریزولیشن پانس کیے دے رہے ہیں ریزولیشن بھی قرارداد کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے ریزولیشن انگلیش کا ورڈ ہے انگلیش کا لفظ ہے اتار رہے ہیں یہ مولانا کا ہمیشہ کہیں طریقہ رہا ہے ہر جگہ مصیبت میں ڈالتے ہیں یہ لوگوں کو آپ وہ گستے کے لیے آج مول رہے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی بات مانتے نہیں مولانا لوگ بڑے کیا ہوتے ہیں صحیح بات کہنے والے ہوتے ہیں اور اپنی بات پر اٹل رہتے ہیں اپنی بات پر مضبوط رہتے ہیں ٹھیک ہے حال کیسا بھی ہے ماحول کیسا بھی ہو حالات کیسے بھی ہوں اپنی بات پر اٹل رہتے ہیں اپنی بات سے ہلتر رہتے ہیں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے چاہے معاملہ کچھ بھی ہو چاہے معاملات کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اس بات سے کبھی ہٹتے نہیں ہیں یہ لوگوں کو برکیا کر رہے ہیں مصیبت ممیشہ ڈال دیتے ہیں یہ بات وہ غصے کے لہجے میں بول رہے تھے بھئی اب اچھا بھلا یہ ریزولیشن پاس ہو رہا تھا خیر ہٹاؤ اب اس قصے کو یہ کہہ کر وہ رک گیا اور اس کے چہرے پر ہزاروں درد کی لیکنیں یکا یک مادوم ہو گئی مادوم کہتے ہیں مٹنے کو مادوم کہتے ہیں مٹنے کو صاف ہو جانے کو اور پھر وہ کھل کھلا کر ہس پڑا مگر بھئی یہ خوب ہے مولانا چٹان ہے بس کسی کی نہیں سنیں گے اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہٹیں گے چٹان کرنے سے مطلب ہے بات پر پکا رہنے کو بات پر پکا رہنے کو بھئی یہ بات بھی خوب ہے مولانا صاحب نے کہہ دیا مولانا صاحب کی تو سننی پڑے گی مولانا صاحب تو چٹان ہے مولانا صاحب کیا ہے چٹان ہے چٹان ہے تو چٹان کی بات تو سننی پڑے گی اور یہ ظاہر سی بات ہے اگر رستے میں سفر ہے سفر کے دوران چل رہا ہے سامنے چٹان ہے تو کیا چٹان کو توڑا جائے گا نہیں بلکہ اپنا رخ بدلا جائے گا اپنا رستہ بدلا جائے گا چٹان وہی رہتی ہے چٹان کو ہلا نہیں سکتے چٹان کو ہلا ڈولا نہیں سکتے کوئی پتر ہو راستے کا تو ہاں پتر ہٹا دیا جاتا ہے پر چٹان ہٹا ہی جاتی ہے نہیں چٹان ہمیشہ میں رہتی ہے تو مولان صاحب کی بات کیسی ہے جیسے کوئی چٹان ہے مولان صاحب کہا چٹان ہے ان کو ہلایا نہیں جا سکتا آپ کو اپنا رخ بدلنا ہوگا آپ کو اپنا رستہ بدلنا ہوگا یعنی آپ کو بھی چٹان کے پیچھے پیچھے ہی چلنا ہوگا کہنے کے بعد یہ ہے تو ملان صاحب نے کہہ دیا کہ دب میں بابندی نہیں مطلب نہیں دو بہر کو پریمچن سوسائیٹی کا افتتاح تھا افتتاح کہتے ہیں کسی چیز کا پرویش آرم کسی چیز کا پرویش آرم آرم جیسے کہا جاتا ہے کسی چیز کا مہورت جیسے کہا جاتا ہے افتتاح یعنی مہورت کسی چیز کا مہورت ہوتا ہے کوئی چیز نہیں لگے جاتی ہے کوئی نئی شاپ لگے جاتی ہے کوئی نئی برانچ لگے جاتی ہے تو دوپر کو پریمچن سوسائیٹی کا بہت بڑی تنظیم تھی یہ پریمچن سوسائیٹی کا کیا تھا افتتہ تھا اناگریشن تھا حسین ساغر میں جو کلب ہے وہاں دعوت بھی تھی حسین ساغر میں کیا تھا کلب تھا اور وہاں پر کیا دعوت دی گئی لوگوں کو آمدرت کیا گیا عدیبوں کو کشتیوں میں سوار کر کے کلب میں پہنچایا گیا کیوں صرف نمائش کے لیے کشتیوں میں بیٹا بیٹا کے کہاں تک کلب تک پہنچایا تھا درحال یہ کی ایک راستہ خوشکی سے بھی جاتا تھا درحال یہ کی یعنی ایک طریقہ یہ بھی تھا ایک طریقہ یہ بھی تھا درحال یہ کی مطلب ایک صورت یہ بھی تھی ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک خوشکی والا راستہ بھی تھا ایک راستہ سا بھی تھا جہاں سے روڈ بائی روڈ بھی جایا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی کشتیوں میں بیٹا بیٹا کر سفر کر آیا کیوں دکھاوے کے لیے بہت آنمان شان کے لیے غالباً موٹر بوٹ کی نمائش مقصود تھی مقصود کہتے ہیں مقصود کو مقصود کہتے ہیں مقصود کو کہ ادیش یہ کیا تھا کہ بھئی موٹر بوٹ کی کیا کرنی تھی ادیش یہ تھا ان کو نمائش کرنی تھی بہت زیادہ دکھاوہ کرنا تھا کلپ کی امارت جھیل میں تعمیر کی گئی ہے کلپ جو تھا وہ کہاں ہے جھیل کے بیچ میں ہے کوئی پچاس کے قریب ملازم ہوں گے ملازم نوکر آنٹھ کورس کا کھانا آنٹھ ترہا کا اس دعوت پر اتنا صرف کیا گیا تھا کہ غالباً پریم چند کو اپنی زندگی میں اتنی رویلٹی نہ ملی ہوگی رویلٹی کی سے کہتا ہے کوئی مصنف کوئی لیکھک جب اپنی کچھ کلا لکھتا ہے یعنی اپنی نظم لکھتا ہے گزل لکھتا ہے افسانہ کہانی نوول کچھ بھی لکھتا ہے اور جب وہ لکھے پرکاشت کی جاتی ہے پبلش کی جاتی ہے تو جس دکان سے جس پریس سے وہ پبلش ہوتی ہے جہاں سے پرنٹ ہوتی ہے تو اس کی جتنی پرتیاں بکتی ہے جتنی کوپیز بکتی ہے اس ہر کوپیز پر اس کا ایک شیئر ہوتا ہے اس کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہاں اتنی کوپی بکنے پر ہر کوپی پر یعنی سو روپے کی کوپی ہے تو اس کا بھی دو روپے پانچ روپے دس روپے پچاس روپے جو بھی اس کا ایک شیئر ہوگا کہ اتنا فنڈ اس کو بھی ملے گا تو رویلٹی اسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس دعوت پر اتنا خرچہ کیا گیا تھا آٹھ آٹھ طرقے کھانے تھے جیل کے کنارے پر بہت بڑے ہوتل میں حسین ساگر کلپ کے اندر کھانا رکھا گیا تھا کشتیوں میں عدیبوں کو لیا لے جائے گیا تھا اتنا مہنگا کھانا تھا بہت شاہی انتظام تھا اور کیا کس کے لیے تھا پریم چند سوسائیٹی بنائی گی تھی اس کے لیے اتنا خرچہ کیا گیا تھا جبکہ پریم چند نے زندگی پر میں جتنا کچھ بھی لکھا تھا ان کو اتنا کچھ ملائی نہیں ہوگا ان کو اس کے لیے کچھ بھی رویلٹی نہیں ملی ہوگی اتنے زیادہ انہوں نے خرچہ کر دیا جتنا پوری زندگی میں نہیں ملا تھا صرف ایک بار میں اتنا خرچہ کر دیا تھا آپ کو پتا ہے کہ عدیبوں کا حالات کیا ہے عدیبوں کا حالات کیا ہے عدیبوں کی زندگی بہت ہی گروبت والی زندگی رہی ہے عدیبوں کی یہ جتنے بھی عدیب رہے ہیں بہت ہی زیادہ غریبی کی زندگی بہت ہی کشمکش والی زندگی ان لوگوں نے جی ہے یوروپ میں جب عدیب زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے یوروپ میں جو بھی عدیب ہوتا ہے جو اسائی تکار ہوتا ہے اس کی جب زندہ ہوتا ہے تب بھی اس کو بہت حزت دی جاتی ہے اس کا بہت قدر دی جاتی ہے اس کو بڑایا چڑھایا جاتا ہے ہندوستان میں مرنے کے بعد اس سے اس سے پوچھا جاتا ہے مرنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے چنانچہ آج پریم چند سوسائٹی کا افتتاد تھا پریم چند سوسائٹی کا اناغوریشن تھا خاضی عبدالکفار تقریر کر رہے تھے اب کیا ہے معاملہ یوروپ میں جو ہوتا ہے یوروپ میں جو سائتی کار ہوتے ہیں یوروپ میں جو عدیب ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ہی ان کی زندگی میں ہی جعوید حالت میں ہی ان کو کیا دیا جاتا ہے عوار دی جاتے ہیں ان کو بہت اچھا پیسہ دیا جاتا ہے ان کو ہر طرح سے فروغ دیا جاتا ہے کہ وہ اور زیادہ اچھا لکھیں اور زیادہ اچھا لکھیں اور زیادہ ان کے ملک کا نام کریں وہ ایسی کوشش کرتے تھے لیکن ہندوستان میں کیا ہوتا ہے یہاں پر عدیبہ کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے یہاں پر عدیبہ کوئی بھی نام نہیں ہوتا ہے نام ہوتا ہے کب ان کے مرنے کے بعد ان کے مرنے کے بعد ہی ان کا نام ہوتا ہے زندہ میں اتنا نام نہیں ہوتا ہے اتنی famous نہیں ہوتا ہے نام کے اتنا کچھ دیا جاتا ہے آپ خود دیکھئے مرزا غالب کا مرزا غالب کا حل کیا تھا جب مرزا غالب اس زمانے میں شاعر تھے بہت آلہ درجہ کے بہت پائیدار شاعر تھے لیکن ان کو کچھ نہیں ملا بہت تنگ دستی کی زندگی جیا کرتے تھے آپ نے مرزا غالب کے بہت سارے کس سے سنے ہوں گے بہت تنگ دستی کی بہت غریبی زندگی جیا کرتے تھے لیکن آج مرزا غالب کا نام سنی آپ مرزا غالب کے صرف نام سے ہی مرزا غالب کے صرف نام سے ہی بہت ٹی وی چینل چل رہے ہیں بہت انسٹا پہ فیس بک پر یوٹیوب پر ان کی گزلیں پڑی جاتی ہیں ان سے ہزاروں لاکھوں روپے کمائے جاتے ہیں بہت بڑے بڑے شوز ہوا کرتے ہیں بہت بڑی بڑے سبھائیں ہوا کرتی ہیں صرف مرزا غالب کے نام سے ہی لوگ لاکھوں روپے چھاپ رہے ہیں لاکھوں کو پیسے کمائے رہے ہیں جتنا پیسہ اس بندیوں کو بھی ملائی نہیں جبکہ زندہ تھا تب اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا ہندوستان کا حالات یہی ہے یہاں پر جو بھی عدیب ہوتے ہیں جتنے بھی عدیب رہے ہیں سب بہت بری اور تنگ دستی والا حالات میں جیئے ہیں جبکہ ان کے مرنے کے بعد ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے آگے دیکھیں چنانچہ اچھ پریم جن سوسائٹی کا فتح ہے انیوگریشن ہے خاضی عبدالکفار تقریر کر رہے تھے باشانہ دے رہے تھے اور مرگن کھانے دعوت میں شامل تھے مرگن کہتے ہیں گھی میں لطپت بلکل گھی والے کھانے بڑی شاہی گھی میں بہت اچھے امدہ ترکے کھانے پیش کیے گئے تھے کام پر اس دعوت میں جھیل کے منظر سے عدیب لطف اندوز ہو رہے تھے لطف اندوز ہونا مزہ لینا لطف اندوز ہونے نہیں مزہ حاصل کرنا عیش حاصل کرنا بلہ جھیل کا نظارہ ہے مجھے سے کھانا ہو رہا ہے سوسائٹی کا افتتہ ہے انیوگریشن ہے کافی مزہ لیے جا رہے ہیں خاضی عبدالکفار کی حیثیت پر مطانت کا ایک دبیز پردہ پڑا ہوا ہے لیکن اتنا دبیز بھی نہیں خاضی عبدالکفار کون ہیں اس سوسائٹی کے عدیخش ہیں اس سوسائٹی کے صدر ہیں ان پر مطانت کا ایک دبیز پردہ پڑا ہے دبیز کہتے ہیں موٹے کو دبیز کہتے ہیں موٹے کو جو شاید کسی کپڑے کے لیے یا کسی کاغذ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کتنا دبیز کپڑا ہے کتنا دبیز کاغذ ہے ایک موٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کتنا دبیز پردہ پڑا ہوا ہے کس پر مطانت کا مدانت کہتے ہیں سنجیدہ کو گمبھیڑتا کو مدانت کہتے ہیں سنجیدگی کو تو غازی عبدالقفار صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں سوسائیٹی کے عدیقش ہیں اور بہت ہی سنجیدہ ہیں بہت ہی سنجیدہ کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے لگ رہے ہیں بہت سنجیدہ ہیں لیکن لگ تو رہے ہیں بہت سنجیدہ ہیں لیکن اتنا دبیز بھی نہیں ہے اتنا موٹا بھی نہیں ہے کیونکہ جبل خوشی طبعی اس مدانت کے اندر سے جھلک نہ اٹھے اب دیکھو وہ منی ہی من خوش تو بہت زیادہ ہیں دیکھو اتنی بڑی سوسائیٹی ہے بہت بڑا نام ہے بہت بڑی شہکار ہے بہت زیادہ فیمس ہے اور اس کا دیکھش بننا اس کا صدر بننا بہت ہی بڑی بات ہے وہ مارے خوشی کے اندر سے لڈو فوٹ رہے ہیں خوشی کے لڈو فوٹ رہے ہیں اندر اندر بہت خوش ہیں لیکن ایسا تھوڑی یہ کہ ہر جگہ جا کے ناچنے لگ جا ہے کہ مجھے صدر بنا دیا مجھے ہو گئے مجھے ہو گئے بللے بللے ایسا تو نہیں ہوگا نا اندر بہت خوش ہیں ایک جبلی کہتے ہیں فطری جبلی کہتے ہیں فطری ایک فطری دور پر بہت زیادہ خوش ہیں لیکن کریں کیا وہ خوشی دکھائیں بھی کیسے اندر اندر خوشی کو دبائے بیٹھیں اور اوپر سنجیدہ بنے ہوئے ہیں سنجیدہ سے دکھ رہے ہیں ایک سنجیدگی کا پردہ ڈالے پڑے ہیں لیکن کہیں ناکہ ان کی خوشی تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے چاہے پردہ کتنا ہی موٹا ہو چاہے کپڑا کتنا ہی موٹا ہو سنجیدگی کا ان کے اندر کی خوشی کہیں ناکہ سے نظر آ ہی جاتی ہے مطانت ہے لیکن بوچل نہیں ہے خوش تبیئی ہے لیکن کھل کر نہیں ہے دیکھو مطانت ہے سنجیدہ ہے لیکن بوچل نہیں ہے سنجیدہ دکھ رہے ہیں لیکن اندر اندر خوشی بھی نظر آ رہی ہے اور خوش تبیئی ہے خوشی بھی ہے لیکن کھل کر نہیں ہے خوشی اندر اندر ہے لیکن کھل کر بار نہیں آ رہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی چیز نے کسی خاص واقعے نے یا کسی خاص ماحول نے ان کے ذہن کے ان کے فکر کے ان کی فطری صلاحیت کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں ایسا لگتا ہے کرشن شاندر کیا فرما رہے ہیں ایسا لگتا ہے مانو اب دیکھو ان کے لئے کہا جاتا ہے یہ ایک شاعر ہے ان کی لکھنے کا طریقہ شاعرانہ طریقہ ہے شاعر یہ نہیں لکھنے لکھتے تو افسانہ ہے لیکن اس میں بھی ایک شاعرانہ طریقہ ہے اب لکھتے ہیں کس طرح ہیں ایسا لگتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی چیز نے کسی خاص واقعے نے یا کسی خاص ماحول نے بار بار کومہ کومہ لگایا گیا ہے ٹھیک ہے جملوں کو توڑا گیا ہے اس طرح یا کسی چیز نے کسی خاص واقعے نے یا کسی خاص ماحول نے ان کے ذہن کے ان کے فکر کے ان کی فطری صلاحیت کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے کوئی ایسا واقعہ ہے کوئی اینسیڈنٹ ہے کوئی اسی بات ہو گئی ہے جس نے ان کے حصے کو ان کے ذہنی ان کے فکر کے حصے کو کیا کر دیا دو تکڑوں باڑ دیا ہے ان کے دماغ کو ان کے دنگ کو ان کے طریقے کو دو تکڑوں میں باڑ دیا ہے ایک میں تو خوشی ہے اور ایک میں سنجیدگی ہے ایک میں گم بھیڑتا ہے ایک میں خوشی ہے دونوں باتیں وہ اس پر بھی مجبور ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کرنا کیا ہے اس پر بھی دونوں رنگ ایک ہی شخصیت میں جلکتے نظر آتے ہیں اب دیکھو بہت زیادہ سنجیدہ ہیں بہت زیادہ سنجیدانوں کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کریں کہ اندر من میں خوشی کے لڑو فوٹ رہے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی سوچائٹی کا دیکش بنایا گیا ہے سدر بنایا گیا ہے تو خوشی کے لڑو بھی فوٹ رہے ہیں تو خوشی بھی نکالنا چاہتے ہیں لیکن خوشی سے اگر ناچنے لگ گئے جھومنے لگ گئے تو پھر سدر والی بات کا رہے گی اور آپ خود سوچو آپ ایک student ہو اور آپ میں ایک teacher کا خوف ہوتا ہے پھر teacher چلو تو آپ سے پھر ہی تھوڑا جھوڑا ہوا ہوتا ہے پھر سوچئے کبھی principal صاحب اسٹیج پر آکے ڈانس کرنے لگ جائے تو سوچو پھر principal صاحب آپ کو کبھی ڈاٹیں گے تو آپ میں خوف رہے گا وہ ڈر رہے گا نہیں آپ میں کس بات کر در principal صاحب ناچ رہے تھے کر ڈانس کرنے تھے اسٹیج پر تو خوف قتم ہو جاتا ہے تو جو پد ملا ہے جو ان کو ایک عہدہ ملا ہے اس عہدے کے مطابق ایک سنجید آنا بھی ضروری ہے انسان کو جتنا بڑا پد ملتا ہے جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے اس کو اس عہدے کے مطابق کیا ہونا پڑتا ہے سنجید آنا پڑتا ہے گمبیر ہونا پڑتا ہے پیریس کی رنگینی بھی ہے عالی امانہ زہد بھی ہے شگفتہ انشاہ پردازی بھی ہے اب ان کے جو تکڑے ہوئے ہیں ان کے زہنی تکڑے ہوئے ہیں ان تکڑوں کو الگ الگ ماحول سے آپ نے بیان کیا ہے پیریس کی رنگینی بھی ہے رنگین مجاز بھی نظر آ رہے ہیں عالی امانہ زہد بھی ہے زہد کہتے ہیں جہاد کرنے کو جو اللہ کے لئے کیا کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنا آپ کو روکے رکھتا ہے بہت سمجھ رکھتا ہے عالی امانہ زہد بھی ہے عالی امکتر زہد بھی ہے شگفتہ انشاہ پردازی بھی ہے شگفتہ تھوڑا ہلکا ہلکا خوشی والا محول بھی ہے تھوڑا ہاسیے بھی ہے اب سمجھ نہیں آنا کسی اس کو کیسے نظر آئے کسی اس کو کیسے بیان کیا جائے اور فکری ٹھہراؤ بھی اور تھوڑا رک رکر بات کرنا تھوڑا دھیما بولنا آواز کو زور سے نہ بولنا ایک دھیما بن ایک ٹھہراؤ ایک سمجھ ایک میچورٹی جسے کہا جاتا ہے لباس میں امارت کی جھلک ہے اور گفتگو میں ہلم کی چاشنی وہ کیا کہہ رہے ہیں لباس میں امارت کی جھلک ہے امارت سے مراد ہے کہ لباس وہ بہت مہنگا پہنا ہے جو انہوں نے کپڑے پہنا ہے چونکہ صدر بنے ہیں بہت بڑی پوسٹ ملی ہے تو بھئیہ بہت مہنگی کپڑے پہنے تو لگتا ہے اب یہ خوشی تو فوٹی رہی پکی بات ہے کپڑے سے نظر آ جاتی ہے بندہ آتو شاندر کپڑے پہنے گیا ہے جچریہ گجب کا پرہ محل میں چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور گفتگو میں ہلم کی چاشنی گفتگو میں ہلم کہتے ہیں بردباری کو ہلم کہتے ہیں بردباری کو سمجھداری کو میچوریٹی کو ایک میچوریٹی کی چاشنی بھی ہے کپڑے تو گھنی بہت مہنگیں پہنے ہیں اور بات کرنے میں کیا سنجید ہے بہت ساتھ بردباری ایک دم تھامس طریقے سے بات کرنے کا ان کا طریقہ ہے تیور تیور جاگردار آنا ہے اور ذہن باغی آنا تیور کیسے ہیں جاگردار جو تیور ہوتا ہے جاگردار ہوتا ہے بہت جاگر کا مالک ہوا کرتا ہے تو تیور ہوتا ہے نا کڑک ایک بہت بڑی پوسٹ والا آدمی اور ذہن باغی آنا خوش مزاز ٹائپ کا دماغ کچھ اور کر رہے حرکتیں کچھ اور کر رہیے خازی صاحب ایک ایسے نوجوان جسے عرصے سے کسی نے گدگد آیا نہ ہو لیکن خود اس کے دل میں شوکیاں چٹکیاں لے رہی ہوں خازی صاحب کے لیے بیان فرما رہے خازی صاحب ہے ایسے نوجوان ہے جسے عرصے تک کسی نے گدگد آیا ہی نہیں ہو لیکن خود اس کے دل میں شوکیاں چٹکیاں لے رہی ہو وہ خود چاہتا ہے ہسنا چاہتا ہے اس کے مند میں بہت خوشیاں لوڈ رہی ہے کہ کوئی مجھے ہسائے کوئی میرے ساتھ بات کریں آپ نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے میں نے اسے بہت سارا لوگ دیکھیں ٹھیک ہے جو پہلے بہت سنجید عویہ کرتے تھے بہت زیادہ سینسیر عویہ کرتے تھے چشمہ لگا لیا وائٹ کلر کا اور بلکل پڑاکو پڑاکو بھی مان لڑاکو بھی مان ٹھیک ہے ایک دم سٹڈ رہنا بلکل خاموش رہنا کم بات کرنا کسی سے بولتے چالتے نہیں ہمیشہ پڑے ہی کرتے رہنا سینسر دیکھنا لوگوں سے کم باتشت کرنا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن جب ان کو ایک چھ چھو رے یار دوست مل جاتے ہیں کون مل جاتے ہیں چھ چھو رے یار دوست مل جاتے ہیں تو ان کو بگاڑ دیتے ان کو بگاڑ نہیں دیتے میں اس کو بگاڑ نہیں کہوں گا وہ لوگ بھی ان کی طرح ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی جب اس کو ساتھ رہتے ہیں تو جو بندہ تانسین سے روتا ہے وہ بھی پھر ہسنے کھل کھل آنے لگ جاتا ہے ان کی طرح وہ بھی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے ایسا ہم نے کئی بار دیکھا ہے تو قاضی صاحب کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ منی من بہت خوشیاں شوکیاں ہیں بہت اندر ہسی ہے فہار ہے بہت خوشیاں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کو کسی کا ہسیں لوٹیں لیکن کیا ہے کوئی ایسا برابر کا انسان ملا نہیں ایسا کوئی انسان ملائی نہیں جس نے کبھی ان کو گد گد آیا ہو ان کو ہسایا ہو ایسا انسان کبھی ملائی نہیں کاش کوئی مصنفے لیلہ کے خطوط کو لیلہ کے خطوط کو گد گد آ دے کاش کے لیلہ کے خطوط یہ انہی کا کیا ہے ایک شہکار ہے بہت شاندار ہے بہت عدب میں بہت خاص جگہ رکھنے والا ہے لیلہ کے خطوط کیا ہے نوویل ہے شاید دیکھتے رہا قاضی صاحب کا لکھا ہوا ہے کاش کوئی مصنفے لیلہ کے خطوط کو گد گد آ دے ان کو پڑھ کے سنا دے اس طرح ہے کہ وہ بھری محفل میں یاروں کی محفل میں نہیں یعنی ان کو کوئی پڑھ کے سنا دے تو وہ کھل کھلا اٹھیں اور ایسا بھی نہیں کہ چار دوستوں بچ میں ہس لیں بلکہ بھری محفل میں ہس دیں زور سے کہہ کھا لگا کے ہزاروں لاکھوں معمولی آدمیوں کی محفل میں کھل کھلا کر ہس پڑیں زور جور سے ہس پڑیں کاشی صاحب کا یہ حال ہے اندر اندر بہت خوش ہے لیکن بھار خوشی آنے ہی رہی ہے کیوں سنجیدی کا پردہ پڑا ہے اس کے اوپر یہ گد گدی ایک بہت بڑے شہاکار کا پیش خیمہ ہوگی ایک بہت بڑے شہاکار کا کیا ہوگی پیش خیمہ ہوگی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں اس سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ مائے ہوگا اس سبق سے ریلیٹڈ اگر کچھ بات رہے گئی کوئی معاملہ رہ گیا تو میں سبق کے خلاصے والے ویڈیو میں اس کو اور اچھی طرح سمجھا دوں گا اگر آپ کو کوئی سوال رہ جاتا ہے کوئی کیوری سبق سے ریلیٹڈ رہ جاتی ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں خلاصے والے ویڈیو میں اس چیز کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر سکوں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ موسیقی